میں ہوں آپ کا ہوسٹ زشان رزا اور آج میں بات کر رہا ہوں اومیگا ویسٹا کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر سرچ کر رہے ہو تو یار اومیگا ویسٹا جو ہے اس کے کیا پروجیکٹس ہیں کیا آسان قسطیں یہاں پہ پہ گھر اور پلوٹس ملتے ہیں کیسے ان کے پیمنٹ پلانز کیا ہیں کیا یہ اپروف ہے ساری باتیں کریں گے اور خاص طور پر ان کا نارہ جی ہم جو پلوٹ دیتے ہیں پورا تول کے دیتے ہیں اندر چلتے ہیں اے کے ریل سٹیٹ کے سی ای او ہیں یہاں پر جو آباس صاحب یہاں پر ان کے سی ای او ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اندر جا کے جو ہیں وہ سارا کچھ ان سے پوچھتے ہیں اے کے ریل سٹیٹ کا آفیس ہے اور اندر چار کے اگر آپ کو بھی اومیگا ویسٹا پر جو ہے وہ گھر پلوٹ خریدنا ہے تو یہاں آئیں اور یہاں پر آپ کو ساری معلومات بھی ملے گی تو چلیں اندر چلتے ہیں بات کریں گے اومیگا ویسٹا کے بارے میں اور جھنگ کے حوالے سے کیا ان کا پروجیکٹ ہے اور اس حوالے سے اے کے ریل سٹیٹ کے جو ہمارے ساتھ سی ای او آباس خان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانی مانی ہستی ہیں اور ان کے پورا شہر ان کو جانتا ہے ہم بھی ان کے پاس آئیں اور یہ ساری معلومات ہم ان سے لیں گے آباس بھائی کیسے ہیں آپ صحت کیسی ہے آپ خرید سے ہیں ٹھیک تھا کہیں سر ٹھیک ہوں اور میں آیا ہوں جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اومیگا ویسٹا کا بڑا نام سنا ہے اومیگا ویسٹا جو ہے اس کو آپ نے چار چان لگا دیئے ایک کے ریل سٹیٹ کو آپ اس وقت بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ کافی لوگ جو دیکھنے والے ہمارے آڈینس ہیں پرشان ہوتے ہیں کہ بہت ساری سوسائٹیز آ رہی ہیں تو کیا یہ ریجسٹرڈ ہے اپروف ہے گورنمنٹ سے اس کے بعد دوسرا ان کے پیمنٹس پلانٹ کیا ہیں اور کیا آسان جو قسطیں اس پہ پلوٹس دے رہے ہیں گھر کے کیا صورتحال ہے گھر کیسے بنا کے دیتے ہیں کیا سہولتے ہیں یہاں پہ اور اس حوالے سے ہمیں چوہے وہ کچھ آگاہ کریں سر فرسٹ آفال تھانکیو سو مجھ تھانکس فور کمنگ آپ تشریف لے اور اومیگا کے حوالے سے سر آپ کا جو فرسٹ کوئیسٹین ہے کہ اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے الحمدللہ یہ جھنگ کی طریق کا پہلا پروجیکٹ ہے جس نے تمام تر لیگل معاملات کو سب سے پہلے فلفل کیا ڈسٹرڈ کونسل جھنگ سے اپروف ٹی ایم میں اور اس کے کنسرن جتنے بھی یعنی کوئی بھی جو ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے اس کے کنسرن جتنے بھی اداریں ہیں الحمدللہ تمام سے یہ اپروفڈ ہے اس کا اینو سی ہے الحمدللہ اس کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے آپ کنسرن اداروں سے جا کے خود اس کو چیک کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں اور سب سے سٹرانگ جھنگ کے حوالے سے اگر کوئی لیگل معاملات کے حوالے سے کوئی سٹرانگ ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے تو الحمدللہ وہ امیگا ویزٹا جھنگ ہے اچھا اب آسان موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ کس طرح یہاں سے خریداری کر سکتے ہیں کیونکہ ہر شخص کا خواب ہوتا ہے ہر شخص کا خواب ہوتا ہے میرا بھی خواب ہے کہ ہم لوگ وہ اپنا گھر بنائیں پلوٹ خریدیں لیکن مہنگائی کا دور ہے تو اس میں کیا ریٹس ہیں امیگا ویزٹا کے تو ان سے پوچھتے ہیں اچھا اب مجھے بتائیں کہ کیا غریب آدمی جو متوسط طبقے سے جس کا تعلق ہے وہ بھی خرید سکتا ہے کیا ریٹس ہیں سر بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے امیگا ویزٹا جنگ یہ چار سال اقصاد پر محیط ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی آسان پلان ہے انتہائی آسان پلان ایک ریڑی والا دودھ بیچنے والا سبزی کا پھٹا لگانے والا ایک چھابڑی والا اس کو ایزلی مینج کر سکتا ہے وہ اس لحاظ سے کہ اگر تین مرلے کا سر جو ہمارا پلوٹ ہے اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ پینسٹسو روپے ہے جو ہمارے پاس پانچ مرلے کا پلارٹ ہے اس کی انسٹالمنٹ ہے دس ہزار تو سر پینسٹسو یا دس ہزار تین مرلہ اور پانچ مرلہ یہ کسی بھی لیول کا بندہ ہے اس کو ایزلی مینج کر سکتا ہے اس کو یعنی آپ ایک ایوریج بندہ اگر ایک نارمل ہوتل پہ دو چار دوست کھانا بھی کھانے جائیں تو پانچ سات ہزار اس کا بلہ آجاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پینسٹسو روپے تو ایک ہر طبقے کی ایک رینج میں ہے اپروچ میں ہے تو ان کے لیے یہ بہت ایزی ہے تین مرلہ پینسٹسو روپے ہے اور جو پانچ مرلہ سر وہ دس ہزار ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی ایسی ایمان نہیں ہے کہ آپ دیکھیں آپ پینسٹسو روپے انسٹالمنٹ کے ساتھ ایک پلارٹ کے مالک بننے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے بہت ایزی پلان ہے یہاں میں بات کروں گا خواتین جو ہیں وہ بہت ساری گھروں میں کمیٹی میں ڈالی ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں نے کمیٹییں ڈالی ہوتی ہیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ آپ کی کمیٹی ہے ٹھیک ہے پینسٹسو روپے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پینسٹسو روپے میں آپ کا گھر بننے جا رہا ہے آپ کا جو خواب ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے پینسٹسو روپے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو تین مر لے کا پانچ مر لے کا دس ہزار روپے تک بھی اگر آپ کو پلوٹ جو ہے وہ ملتا ہے تو آپ اپنی چند جو ہے وہ روپے کی جو انویسمنٹ ہے وہ کر کے آپ اس کے مالک بنتے ہیں اچھا آپ یہاں ان سے پوچھیں کہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ جب آسان کسٹیں شروع کرتے ہیں تو کس طرح سے وہ مطلب وہ مالک کیسے بنیں گے مالک کیسے بنیں گے جو لوگوں کو کافی تشویش ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ہم کس نے دیتے جائیں ہمیں پلوٹ ملے گا گھر ملے گا تو اس حوالے سے بتائیں سر دیکھیں آپ نے جو ہی اپنا پلوٹ بک کروایا آپ کی انسٹالمنٹ سٹارٹ ہو گئی تو آپ کو ڈے فس سے آپ کا پلوٹ نمبر ایشو کر دیا جاتا ہے فرض کریں سر آپ ہے آپ نے اپنے پلوٹ کی بکنگ کروای ہے انسٹالمنٹ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن پہلے دن ہی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا بلاک فلان ہے اور پلوٹ نمبر فلان ہے تو جو ہی آپ کا انسٹالمنٹ جو چار سال کا ہمارا پلان ہے چار سال میں آپ کی انسٹالمنٹ مکمل ہوں گی تو فوراں ہم آپ کو آپ کا پلوٹ آپ کے نام ٹرانسفر کر دیں گے وہ آپ اس کے مالک ہیں پہلے دن سے مالک اس لیے ہو گئے کہ آپ کو پلوٹ نمبر بھی مل گیا بلاک بھی مل گیا ڈاکومنٹیشن بھی مکمل ہو گئی تو چونکہ ایک انسٹالمنٹ پلان ہے جو ہی آپ کی انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہوں گی آپ کے نام وہ ٹرانسفر ہو جائے گا یہاں میں حواز صاحب سے پوچھوں گا ایک تو یہ بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے خریداری کرتے ہیں پلوٹ خریدتے ہیں یہاں گھر بناتے ہیں تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچوں گے شہر سے تھوڑا دور کر کے آپ کو یاد ہے کہ جب بحریہ نے سٹارٹ کیا تھا لاہور میں تو وہ بھی شہر سے دور تھا بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو شہر سے دور تھے لیکن آج وہاں پر لوگ مطلب خواب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈریم ہے کہ ہمارا وہاں پہ گھر ہو تو ان سے پوچھتے ہیں اچھا اب آسوہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی میں نے اگر سٹارٹ کرنا ہے کتنے پیسے کم سے کم پیسوں میں میری فائل بھی کمپلیٹ ہوگی ساری چیزیں کمپلیٹ ہوگی اور میں آگے اس کو لے کے چلوں گا اور دوسرا مجھے بتائیے گا کہ وہاں پہ سہولتیں کیا کیا ہیں سر اس کی جو بوکنگ ہے کسی بھی لیول کے پلات کی تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ ہمارے پاس ایک کنال دو کنال چار کنال کے فارم آسوز بھی موجود ہیں اب اگر آپ تین مرلے کا پلات بوک کرواتے ہیں تو بوکنگ ہے سر ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ہے ایک لاکھ پینسٹ ہزار آپ نے ایک لاکھ پینسٹ ہزار دیا آپ کا پلات بک ہو گیا جس کے آپ کو فائل ڈاکومنٹس آپ کو ویدے ناویک ہمارا وہ پراسس ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے دوسرا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جھنگ سے تھوڑا دور اس حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے سر خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے کہ جو بحریہ ٹونٹ بنا تھا وہ تھارٹی ایٹ کلومیٹر لاہور سے دور تھا لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہاں پہ کس نے آنا ہے کون یہاں پہ آئے گا لیکن چونکہ انہوں نے ایک لائف سٹائل دیا اب آپ جا کے دیکھیں کہ اگر ایک فائل بھی بحریہ کی نکلتی ہے تو پانچ سو بندہ لینے کے لیے لائن میں لگوتا ہے سر میں آپ سے پرامس کر رہا ہوں ہمارا پروجیکٹ ڈیولمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ایکٹریسٹی ہے سیوریج ہے دو سو فٹ کا مین بولیوار دیا گیا ہے ایک سو بیس فٹ کا روڈ ہے سو فٹ کے روڈ ہیں اسی فٹ کے ہمارا جو کم سے کم روڈ ہے چاہے تین مرلہ پلاڈ بھی ہے نہ تو اس کے سامنے سر جو روڈ ہے وہ چالیس فٹ کا ہے ہمارا کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا روڈ چالیس فٹ کا ہے ہم نے گولف کورس دیا سو کنال پر مشتمل ہے ہم نے انٹرنیشنل ہاسپیٹل لارہے ہیں ایک اکڑ پر مشتمل ہے گرینڈ بیلو ماسک جو دنیا میں ایک ہسٹری رکھتی ہے ہم اس کو لے کے آرہے ہیں جو ڈیڑھ اکڑ پر مشتمل ہے ہم انٹرنیشنل سکول لے کے آرہے ہیں وہ ڈیڑھ اکڑ پر مشتمل ہے اس کے ساتھ ہے چار سو سے ساڑھے چار سو ہم کمرشل شاپنگ مالز بنانے جا رہے ہیں تو الحمدللہ ایک شاندار اور کمپلیٹ پروجیکٹ ہم لے کے آرہے ہیں اس میں جو چھوٹے بڑے پارکس ہیں جو روٹین کے وہ بیس بائس پارک ہیں لیکن ان میں جو سپیشلی تین پارکس ہیں جن کا میں سپیشلی ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں ہمارا گلو پارک ہے سفاری پارک ہے ہمارا سفاری پارک ساڑھے تین اکڑ پر مشتمل ہے سوزو وارٹر پارک آرہ ہے گلو پارک آرہ ہے ہم ایک کمپلیٹ لائف سٹائل دے رہے ہیں اب آپ کو پتہ سر اب جنگ میں آپ دیکھیں کچھ سیوریج کے حوالے سے بڑے ایشوز ہیں جنگ میں ہمارا سیوری بہر ڈسٹرپ ہے اور اس کے ساتھ پارکنگ کے بھی ایشوز ہیں وہاں پہ الحمدللہ سیوریج کا بڑا ایک سٹرانگ پلان دیا گیا ہے اس کے ساتھ باقی جو سہولیات زندگی ہیں جس میں الیکٹریسٹی ہے گیس ہے سیکیوریٹی ہے سگنل فری مین بولے وارڈ ہے الحمدللہ کہ ہم ایک کمپلیٹ لائف سٹائل دینے جا رہے ہیں جس کو لوگ انجوائے کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت جلدی وہاں پہ رون کے ہوں گی میلے ہوں گے اور لوگ وہاں پہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ یہ وہ باتیں تھی جو میں چاہتا تھا کہ اومیگا ویسٹر کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ہم انہیں بتائیں کہ اومیگا ویسٹر کیا ہے کیا پروجیکٹس ہیں اور اومیگا ویسٹر کو جھنگ میں کون لے کے چل رہا ہے اور اس سوالے سے عباس صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ان سے ہم نے ان کے شکر گزار رہے ہیں انہوں نے ہمیں وہ وقت دیا اور ہم نے ساری معلومات وہ آپ تک پہنچائیں اور انشاءاللہ ہم نیچے دیئے گئے جو نمبرز ہیں ان کے وہ میں نیچے ویڈیو کے ہم ڈال رہے ہیں تاکہ آپ ان سے رابطہ کر سکیں اور اپنا جو خواب ہے اسے پورا کر سکیں فی الوقت کے لئے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ